بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں ہوں تلہا حسن بہریہ ٹاؤن پروپرٹیز کے پلٹ فارم سے ایک بہت امپورٹنٹ نیوز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ کراچی میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے جس کی کنفرمیشن بہریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ مستر شاہد قریشی صاحب نے کر دی ہے لوکیشن کی بات کریں تو ابھی تین لوکیشن بہت زیادہ ہارٹ ہے مارکٹ میں جس میں ٹاپ پہ پرسن فور اور پرسن سیون کی بیک سائیڈ والی لوکیشن اور بیٹی کے ٹو کی لوکیشن ہے اگر ہم بات کریں پرسن فور اور پرسن سیون والی لوکیشن کی تو وہاں بہریہ ٹاؤن نے بہت بڑی لینڈ ایکوائر کی ہوئی ہے اور وہاں ڈیولیپمنٹ کا کام بھی چل رہا ہے اور وہ جگہ بہریہ پیرادائز اور بہریہ اسپورٹ سٹی جتنی بڑی بھی ہے اور نیو پروڈیکٹ کے لیے بہترین لوکیشن بھی ہے اور دوسری لوکیشن کی بات کریں تو وہ بیٹی کے ٹو کی بھی ہو سکتی ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کے مین گیٹ سے وہ اپراکس فورٹی فائف کلومیٹرز آگے ہے اگر آپ کراچی سے ہیدراباد جا رہے ہیں تو آپ کے لیف سائٹ پہ ہی آئے گی اور یہ لوکیشن دی ایچ اے سٹی سے تقریباً کوئی بیس کلومیٹرز آگے ہے اگر بیٹی کے ٹو کی ڈیولیپمنٹ کی بات کریں تو وہاں کافی ٹائم سے ڈیولیپمنٹ کا کام چل رہا ہے اور مین گیٹ سے اپراکس ایٹ ٹو ٹین کلومیٹرز کا ایریا جو ہے وہ ڈیولیپٹ ہو بھی چکا ہے ایک اور لوکیشن بھی ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے مارکٹ میں کہ شاید وہاں پہ پر پروجیکٹ آ جائے وہ ہے پیسن نائنٹین بہریہ اپارٹمنٹ کی بیک سائٹ والی لوکیشن وہاں بھی بہریہ ٹاؤن کی مشینری کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں لوکیشن اناؤنس کر دی جائے گی یا ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک لوکیشن اناؤنس ہو چکی ہو اگر بات کریں کہ اس نیو پروجیکٹ میں آخر بہریہ ٹاؤن کیا دینے والا ہے تو ہماری انفرمیشن کے مطابق سب سے پہلے بہریہ ٹاؤن ریزیڈنشل پلوٹس دے گا اور پھر کمرشل پلوٹس اور اپارٹمنٹس دے گا پلوٹس کی کیٹیگریز کی بات کریں تو یہاں پہ ایک سو پچیس گرس، دھائی سو اور پانسو گرس کے پلوٹس ہوں گے اور ایک سوٹس کے مطابق یہاں پہ ایک ہزار گرس کے پلوٹس بھی ہوں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کافی ٹائم سے انسٹرولمنٹ پہ پلوٹ لینا چاہ رہے تھے ان کے لیے یہ پروجیکٹ ایک بہترین آپشن ہوگا یہاں پہ وہ تین سال تک کی انسٹرولمنٹ پہ پلوٹ لے سکیں گے جب سے کنٹری ہیڈ مسٹر شاہد پریشی صاحب کی طرف سے نیو پروجیکٹ کی خوشخبری سنائی گئی ہے تب سے انویسٹرز بہت زیادہ ایکسائیڈ ہیں کیونکہ کافی عرصے سے پورے پاکستان میں ریالیسٹر سیکٹر میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں بہت سارے لوگوں کو اس نیو پروجیکٹ کے آنے سے خوشی ہے وہیں کافی سارے ایفیکٹیز بھی ہیں بہریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جن لوگوں کو پرسن سکسی ون سکسی ٹو یا پرسن سکسی تری میں شفٹ کیا ہے وہ بھی بہت پریشان ہے کیونکہ ابھی تک ان تینوں پرسن کی لوکیشن اناؤنس نہیں ہوئی ہے اور کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پلوٹس آؤٹ آب بانڈری ہو چکے ہیں اور ان کو بھی ابھی تک کہیں شفٹ نہیں کیا گیا اگر بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ اپنے نیو پروجیکٹ کو کامیاب بنانا چاہتی ہے تو اسے سب سے پہلے پرانے ایفیکٹیز کو خوش کرنا ہوگا ان کو پلوٹ دینا ہوگا یا پھر ان کے پرسنس کی لوکیشن اناؤنس کرنی ہوگی پھر انشاءاللہ نیو پروجیکٹ لازمی کامیاب ہوگا اگر آپ بہریہ ٹاؤن میں آنے والے نیو پروجیکٹ یا بہریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ